جانشین سلطان الہند قطب الملت و الدین حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ آپ کے اسکرین پر ہے اور آپ کے آستانہ مبارک کے سامنے ہی یہ کھنی کا درخت ہے اور یہ پیر لگایا تھا حضرت مقدوم سمنہ سلطان سید شرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے تمام جو بڑی بڑی چشتی خانقاہیں ہیں تمام خانقاہوں میں آپ یہ کھنی کا درخت دیکھیں گے حضرت مقدوم پاک بھی اسی سلسلے چشتیہ کی بہت عظیم کڑی ہیں حضرت مقدوم پاک نے بھی یہ سلسلے چشتیہ نظامیہ تقریباً ساری دنیا میں پہنچایا سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں پہنچایا تو جہاں جہاں حضرت مقدوم پاک جاتے تھے یہ کھنی کا درخت لگاتے تھے اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گھنہ بہت ہوتا ہے یعنی اس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا ہے پھلدار بھی ہوتا ہے اور اس کی جڑیں مضبوط بھی ہوتی ہیں اور اس کی جڑیں سیدھی زمین کے اندر جاتی ہیں آپ سوچئے کہ صوفیہ کی سوچ کتنی زبردست ہوتی ہے کتنا ہیومینیٹیرین ہوتے ہیں صوفیہ کتنا انسانوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں زندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں مردوں کا بھی خیال رکھتے ہیں نہ زندوں کو کوئی تکلیف ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی مردوں کو کوئی تکلیف ہونے دیتے ہیں یعنی ایسا پیر لگایا حضرت مقدوم پاک نے کہ اس کی جڑیں سیدھی زمین کے اندر جاتی ہیں اس لیے کہ مردوں کو تکلیف نہ ہو یہ سارے مردیں یہاں پر ہیں یہ ساری قبریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کے آستانوں کے قریب میں دفن ہونے کے لیے ہر زمانے کے لوگ تمنایں کرتے رہے اسی وجہ سے حضرت مقدوم پاک نے یہ جو درخت لگائے ہیں کچھ اس طرح کے لگائے ہیں کہ ان کی جڑیں پھیلتی نہیں سیدھی زمین کے اندر جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام جو مردیں ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو یہ اللہ والوں کی سوچ ہے اور یہی زندگی ہے ان کی یہی پوری زندگی کی پریکٹس ہے کہ ان کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہمیشہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے یہ کوئی کام کریں تب بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ کوئی بات کریں تب بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے لگائے ہوئے درختوں کا سایہ آج بھی موجود ہے اور اس سے بندگانِ خدا آج بھی فیض پاتے ہیں حضرتِ قدب الدین بختیارِ کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں بہت عظیم المرتبہ شخصیات اور بھی آرام فرما رہی ہیں آپ کی اسکرین پر یہ حضرتِ شیخ زیاوددین مردِ غیب رحمت اللہ علیہ جو حضرتِ امام الدین عبدال کے بھانجے تھے ان کا آستانہ ہے اور حضرت کے ہی پہلو میں یہ حضرتِ شیخ امام الدین عبدال ہیں اور یہ سامنے حضرتِ بدردین غزنبی رحمت اللہ علیہ کا مزارِ مبارک ہے حضرتِ بدردین غزنبی رحمت اللہ علیہ کو حضرتِ خدا قدب الدین بختیارِ کاکی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مرید فرمایا تھا یعنی حضرتِ بدردین غزنبی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت عظیم مقرر تھے جب واض فرماتے تھے تو لوگوں پر کیف تاری ہو جاتا تھا جب واض فرماتے تھے تو لوگوں پر ایک کیفیت تاری ہو جاتی تھی اور حضرت بدردین غزنبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سلطان المشاہیخ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدردین غزنبی رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الالہی سے یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول ﷺ نے بشارت اتا فرمائی اور یہ حکم دیا کہ ایک نوجوان ہے جس کے رخصاروں پر ابھی سبزہ اگرہا ہے جو ابھی نئے نئے جوان ہو رہے ہیں تم ان سے جا کر کے مرید ہو جاؤ تو حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ غزنی سے لاہور آئے جو اس وقت میں علم و فن کا مرکز تھا حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں کچھ دن قیام فرمایا اور پھر اس کے بعد میں دلی میں تشریف لائے تو جیسے ہی خانقہ میں آئے تو خانقہ میں حضرت خادر قدر الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ موجود تھے اور محفل سمہ ہو رہی تھی اور محفل سمہ سے جب فارغ ہوئے تو حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا کہ حضور میں بدر الدین غزنوی ہوں اور آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں حضرت خادہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدر الدین ہم نے تمہیں تب ہی مرید کر لیا تھا جب آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا اور ہم نے تمہارے لیے بارگاہ مولا میں عرض کی تھی کہ باری تعالی ہم نے بدر الدین غزنبی کو قبول فرما لیا ہے تو بھی اس کو قبول فرما تو حضرت بدر الدین غزنبی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور پھر حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علی کی پھر ظاہری ارادت بھی شامل ہو گئی ظاہری طور سے مرید کر لیا حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علی کو خاجہ کتب صاحب نے اور پھر جب ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو جب آسمان کی طرف حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علی دیکھتے ہیں حضرت خاجہ کتب صاحب نے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو تو بدر الدین غزنوی عرض کرتے ہیں کہ میں نے لوہ پر اپنا نام دیکھا ہے اور میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بدر الدین غزنوی خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کا مرید ہے پھر حضرت خاجہ قدب صاحب ارشاد فرماتے ہیں بدر الدین غزنوی سے کہ اب نیچے کی طرف دیکھو تو جب نیچے زمین کی طرف دیکھا تو تہت اسرہ تک سارے پردے ہٹ گئے تو حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کو ارادت میں بھی شامل کیا حضرت خاجہ قدب صاحب نے اور خلافت سے بھی سرفراز فرمایا حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کو اور آپ اپنے زمانے کے ایسے جلیل القدر بزرگ ہیں اور ایسے مستجاب الدعوات فقیر ہیں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں بارش بہت کم ہوئی سلطان شمس الدین التمش نے آپ سے دعا کے لیے کہا آپ نے فرمایا کہ جب تک بدر الدین زندہ ہے دہلی میں کبھی بھی قہت نہیں پڑے گا اور نہ ہی بارش کی کمی ہوگی جیسے ہی آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے اس کے بعد میں آسمان سے عبر رحمت برسنا شروع ہو گیا اور پھر خوب جم کے برسا تو یہ حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وقت کا سلطان شمس الدین التمش حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں اور حضرت بدر الدین غزنوی مبارک رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد میں عبر کرم برسا تو حضرت بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت خاجہ کتب صاحب کے جانشین اور ان کے خلیفہ ہیں ان کے مرید ہیں حضرت شیخ امام الدین عبدال یعنی حضرت شیخ امام الدین عبدال رحمت اللہ علیہ نے خاجہ کتب صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں تو حضرت خاجہ کتب صاحب نے فرمایا کہ تمہارا حصہ بدر الدین غزنبی کے پاس ہے تو پھر اس طرح سے حضرت شیخ امام الدین عبدال حضرت بدر الدین غزنبی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور پھر حضرت شیخ امام الدین عبدال نے اپنا جانشین ان کو حضرت شیخ زیاؤدین مرد غیب کو بنایا اور یہ شیخ امام الدین عبدال سے حضرت خاجہ قدب کا ایک رشتہ اور ہے کہ حضرت بدر الدین غزنبی حضرت قدب کے دور شریک بھائی ہیں کیونکہ آپ کی والد مقرمہ کا نام دایا ہنبل ہے اور حضرت قدب الدین بختیار کاکی نے ان کو دودھ پلایا اور آپ ہمیشہ عبدالوں کے ساتھ میں گھومتے رہتے تھے یعنی حضرت امام الدین عبدال حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دودھ شریک بھائی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے اور آپ کا جو آستانہ مبارک ہے یعنی ان دایا کا جو آستانہ مبارک ہے وہ بھی اسی آستانے کے کیمپس میں ہے اور اس کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے جب حضرت نے پوری خان کا یہاں آباد کی تھی خاجہ قدب صاحب نے تو اس کے بعد میں ان دایا ہنبل کو بھی یہاں پر بلایا اور اپنے گھر کی جو ساری ذمہ داریاں تھی وہ اپنی دودھ پلانے والی ماں کو عطا فرما دی تھی تو حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں بہت عظیم شخصیات یہاں پر آرام فرما رہی ہیں آپ کے زمانے کے بزرگ بھی ہیں اور آپ کے زمانے کے بعد کے یہاں پر بزرگ بہت سارے موجود ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو اور بھی کچھ دکھاتا ہوں یہاں پر پہلے تو حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مبارک گمبت کا آپ دیدار کر لیں اس کی بھی زیارت آپ کر لیں یہ چمکتا ہوا گمبت ہے اس پہ کلش لگا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے دلوں کو راحت بخشتا ہے یہ ظاہر